ڈراما زیریل فتنہ کی اپیسوڈ نمبر ستائیس میں کیا کچھ ہوا جانی ہے اس ویڈیو میں صرف دو میٹ میں اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہر گزنا بات پھولئے گا ازمیر کا باپ ازمیر کو بولتا ہے کہ خدا میرے دل کہتا ہے کہ خدا پر کوئی داغ نہیں ہے وہ داغ طبعے کے بغیر ہے حالانکہ وہ اغوابی ہوئی تھی لیکن اس کی دامن پر کوئی بھی داغ نہیں ہے تم اس طرح کی فکر کرنا جھوڑ دو اور میرے مانو تو تم جو ہے وہ حدا کو اپنا لو اسے شادی کر لو اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے تم حدا کو جو ہے وہ اپنا لو اور اس پر ازمیر کے ہوں ہاں اور بائشہیں کرتا ہے جس پر ازمیر کا باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ حدا بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں بہت تمہارا خیار رکھے گی اور تم تو سے پیار بھی کرتے ہو جس پر سوڑی سے آمادگی ظاہر کرتا ہے ازمیر بھی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حدا بتاتی ہے اپنے بھائی آریز کو کہ یہی قاتل ہے وردہ میرے باپ کی میں نے اس کو کہا تھا کہ جا کر میرے باپ کی دوائیاں لے کر آؤ تو اس نے غلط دوائی لا کر دے دی یہی قاتل ہے جس پر جو ہے وہ آریز اس کو تھپڑ دے مارتا ہے جی ہاں حدا کو تھپڑ مارتا ہے آریز حدا جو ہے وہ بیچاری رونے لگ جاتی ہے بیچاری کیا کرے اب تو باپ کا سایہ بھی نہیں ہے اور وہ آریز مکمل طور پر جو ہے وہ وردہ کے قابو میں آ چکا ہے اور وردہ جو ابھی کہتی ہے اس کو سچ مان لیتا ہے کیا اب جو حید سمجھانے پر آزمیر کے باپ کے آزمیر کرے گا حدا سے شادی یا پھر اب نہیں کرے گا حدا سے شادی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا